اسلام علیکم دوستو حجاز کا کافلہ سیریز کی چھٹی قسط میں خوش آمدید آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں جنگ سلاسل میں سسانی لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی حالانکہ فارسی لشکر تربیت، تعداد، وسائل، ہتھیاروں، غرض ہر لحاظ سے اسلامی لشکر سے بہتر تھا اس جنگ کے حالات ایک فارسی سپاہی نے یوں بیان کیے مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے ان کی تعداد بیس ہزار سے بھی کم تھی جبکہ ہم پچاس ہزار سے بھی زیادہ تھے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ ہمیں مدائن سے مزید لشکر کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن حرمز کو یقین تھا کہ وہ ایک لمحے میں مسلمانوں کو تحس نحس کر دے گا باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے خالد بن ولید کو اپنے ساتھ قوت آزمائی کی دعوت دی مگر یہ ایک فریب تھا اور ہمیں اس کا پتہ اس وقت چلا جب حرمز کے آدمی دوکے سے خالد بن ولید پر حملہ کر چکے تھے اگر ابھی تمام حالات کا جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالد بن ولید کو حرمز کے ارادوں کی پہلے سے خبر تھی اگر خالد بن ولید خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا تو یقیناً مارا جاتا لیکن اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھ کر حرمز کو قتل کر دیا اور سوار جو دوکے سے اسے قتل کرنے کی نیت سے میدان میں آئے تھے وہ خالد بن ولید کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اتنی دیر میں خالد کے سپاہی پہنچ چکے تھے اور ہم چاروں طرف سے قیامت کا سامنا کر رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدرت کے کسی موجزے نے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا مسلمانوں کے ہتھیار ہمارے مقابلے میں گٹیا تھے اور ان کی اکثریت بغیر کسی ذرا اور خود کے لڑ رہی تھی لیکن ہماری ہر چال اور تدبیر غلط ثابت ہوئی اور ان کی ہر تدبیر درست نکلی مسلمانوں میں اکثر ایسے تھے جنہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی منظم اور تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ کیا ہو لیکن ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی ساری زندگی میدان جنگ میں ہی گزری ہو ہم غصے میں برے ہوئے تھے کہ ان عرب کے بددوں کی سلطنت فارس پر حملہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی ہم نعرے لگاتے تھے اور ان کے بوسیدہ لباس اور ہتھیاروں کا مزاک اڑاتے تھے پھر جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے انہی بوسیدہ ہتھیاروں سے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا پھر جب ہم شکست کھا کر باغ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں اور وہ ہر جگہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہم نے دریائے فرات کا پل عبور کر کے سکھ کا سانس لیا کہ اب ہم ان کی پہنچ سے دور آ چکے ہیں مگر تھوڑی ہی دیر میں ان کے گوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی پھر ہم رات بار سفر کرنے کے بعد جب ایک نہر کے کنارے سرسبز نخلستان میں داخل ہوئے تو ہمیں یقین تھا کہ وہ یہاں تک نہیں آئیں گے لیکن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی وہ ایک دفعہ پھر ہمارے سامنے کھڑے تھے ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں سامنے سے مدائن سے آنے والی فوج مل گئی ورنہ مسلمان شاید دجلہ تک ہمارا پیچھا کرتے یہ اس جنگ سلاسل کے ایک فارسی سپاہی کی زبانی حالات ہیں جس نے پہلی بار عرب کی عجم پر داک بٹھا دی دارالحکومت مدائن سے لشکر ایرانی سلار کارن کی سربراہی میں حرمز کی مدد کے لیے آ رہا تھا مگر اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی حرمز نے جنگ شروع کر دی اور بری طرح شکست کھائی مدائن سے آنے والے ایرانی سلار کارن نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزار کے مقام پر ہی پڑاو ڈال دیا اور جنگ سلاسل سے فرار ہونے والے فارسی سپاہیوں کو وہاں پر اکٹھا کرنے لگا اس کے ساتھ ہی اس نے کسرہ فارس کو مزید افواج بیجنے کی درخواست بھی کر دی دوسری طرف مجاہدین اسلام کا ایک دستہ حضرت مسنہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ساری رات کئی کوس تک ایرانی شکست خوردہ لشکر کا تاقب کرتا رہا پھر دریائے فرات کے کنارے دو ایرانی کلے فتح کیے اور بلاخر مزار پہنچ کر ایرانی لشکر کے سامنے پڑاو ڈال دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقی اسلامی لشکر کے ساتھ ابھی حفیر کے مقام پر ہی پڑاو ڈالے ہوئے تھے ایرانی سپہ سلار کارن کو اس بات کا یقین تھا کہ مسنہ بن حارسہ چونکہ اپنے چھوٹے سے دستے کے ساتھ ایرانی سپاہیوں کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اس لیے جب تک مسلمانوں کا باقی لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں یہاں نہیں پہن جاتا مسنہ اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ جنگ شروع نہیں کریں گے ایرانی لشکر کے بعض سرداروں کو اس بات پر بہت حیرت تھی کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے دستے نے مدائن کے لشکر کو دیکھ کر واپس اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگنے کی بجائے ہمارے لشکر کے سامنے ہی پڑاؤ ڈال دیا تھا انہوں نے کارن کو رائے دی کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے تو خالد بن ولید کے پہنچنے سے پہلے ہمیں مسنہ بن حارسہ پر حملہ کر دینا چاہیے لیکن ایرانی سپاہ سلار کارن مدائن سے مزید لشکر کے آنے تک جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ اگر ہم جنگ کو مزید چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیں تو ایراک کے بیشتر عرب قبائل بھی ہمارے جنڈے تلے جمع ہو جائیں گے جس سے ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا اور ہم بغیر کسی بڑی مضاحمت کے دشمن کو واپس سہرائے عرب کی طرف دکیل دیں گے کارن نے اپنے سالاروں سے کہا کہ ہم جتنا انتظار کریں گے ہماری تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوگا کیونکہ کسرہ فارس اور ایراک میں مجود قبائل کے تمام سپاہی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے جبکہ مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ جہاں سے مدد لے سکتے ہیں وہ مقامات یہاں سے بہت دور ہیں اس لیے مسلمانوں کو مزید کمک ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں اگلے ہی روز کارن کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب اسے پتا چلا کہ مسنہ بن حارسہ کا لشکر حملے کی تیاری کر رہا تھا کارن نے اپنے سالاروں سے پوچھا کہ کیا خالد بن ولید کا لشکر یہاں پہنچ چکا ہے جو مسلمان حملے کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ خالد بن ولید ابھی تک یہاں نہیں پہنچے کارن نے حیرت سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ مسنہ صرف پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیا مسنہ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے کارن کے لشکر کی تعداد اس وقت پچاس ہزار تک پہنچ چکی تھی جبکہ مسنہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف پانچ ہزار مجاہدین کا دستہ تھا کارن کو کسی بھی صورت یقین نہیں تھا کہ مسنہ بن حارسہ ان پانچ ہزار مجاہدین کے ساتھ اس پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق خالد بن ولید کا لشکر ابھی بھی حفیر کے مقام پر ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کارن کے ایک سلار نے مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ رات کے وقت اپنا پڑاؤ آگے لے آئے ہیں اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف ایک میل کا فاصلہ ہے ان کی صف بندی اس طرح کی ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں یا پسپاہ ہونے والے ہیں کارن نے فوراً اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا مگر اسے یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ مسننہ اپنے پانچ ہزار کے دستے کے ساتھ ہمارے پچاس ہزار کے لشکر پر حملہ کر سکتا ہے اچانک اسلامی لشکر میں حرکت ہوئی اور مجاہدین جنگ کے مطابق صف بندی کرنے لگے کارن اور اس کے سلار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اسلامی لشکر ان کی طرف بڑھ رہا تھا کارن نے اپنے سلاروں سے کہا کیا واقعی مسننہ اپنے پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ جو ساری رات کے تاقب کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں ہمارے لشکر جرار پر حملہ آور ہونے والا ہے یا مجھے یہ وہم ہو رہا ہے اس کے سلاروں نے بتایا کہ اسلامی لشکر حملہ آور ہو چکا ہے اور بہت جلد ہمارے سروں پر پہنچنے والا ہے کارن فوری طور پر گوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے سامنے آ کر کہا مسلمانوں کا لشکر حرکت میں آ چکا ہے ہم اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارے اور اسلامی لشکر کے درمیان تین سو قدم کا فاصلہ رہ جائے گا ہم دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی ساری طاقت کلب میں لے آئے اور پھر ہمارے دائیں اور بائیں بازو کے سوار دونوں طرف سے یلگار کر کے اس کے اقب میں پہنچیں گے جس سے مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا دستہ مکمل طور پر گیرے میں آ جائے گا اور ہم اسے نیستو نابود کر دیں گے کارن نے مزید کہا ایران کے بہادر سپوتو یہ چھوٹا سا دستہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہمارا لشکر اس سے دس گناہ بڑا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک پہر سے بھی پہلے اس پورے اسلامی دستے کو ختم کر دیں گے اسی اصنا میں مسنہ بن حارسہ رضی اللہ عنہ اپنے اس دستے کے ساتھ ایرانی لشکر پر حملہ آور ہو چکے تھے مسنہ بن حارسہ اور کارن کے درمیان مزار کے مقام پر ہونے والے جنگ کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی